سمپل اسلام علیکم ایوریون آپ لوگوں کی کیا حال ہیں اور جناب یہ آیا ہے میرے ہاں ٹی وی فرس ٹائم سمجھے میرے لائف میں جو ہے وہ ٹی وی آیا ہے روم میں تو کبھی ایسی ضرورت ہی نہیں پڑی لاؤنچ میں ہی سب لوگ ٹی وی دیکھتے تھے اور جب سے موبائل کا زمانہ آیا تو بالکل بھی نہیں لیکن بس اس دفعہ جو ہے وہ رومز ذرا الگ تھے پورشنز الگ تھے اوپر اور نیچے کے تو سکول لائف میں ہوتا ہے کہ آپ بس جلدی سے جو ہے وہ کچن بند کر کے رات کو آٹھ ساڑھے آٹھ تک پھر لیٹے جا کے اپنا آرام سے ٹی وی بغیرہ دیکھیں کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے سکول ہوتا ہے پانچ بجے اٹھنا ہوتا ہے صبح تو اس دفعہ میں نے سوچے چلیں جناب ڈرامے دیکھتے ہیں اپنے روم میں تو بچوں کو جو ہے وہ بہت شوق ہے یہ سب بنانے کا اسیمبل کرنے کا پہلے فرحان کرتے تھے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے احمد ابراہیم تو ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ دیکھتے تھے اب فرحان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور بدگائٹ کرتے ہیں اور بچے بناتے ہیں لیکن موسلی اب بچے کیونکہ آپ کو پتہ یہ جینزی ہے تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ زیادہ تیز ہیں ان ساری چیزوں میں تو بس بچے جو ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں شوق سے اور اب ان کو یہ چیزیں بنانے بغیرہ میں زیادہ مزاد ہے موسلی ہمارے ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ بچے خود سے کرتے ہیں اور فرحان وغیرہ باہر سے جو ہیں وہ لوگ ذرا کمی آتے ہیں ڈریلنگ وغیرہ کوئی چیز سیمبل کرنی ہوں آپ لوگ میری ویڈیوز میں دیکھتے تو رہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں احمد ابراہیم بناتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں آن لائن آتی ہیں پیکیجنگ ہوتی ہے تو ان لوگ کو آتا ہے بنانا یہ لوگ بنا رہے تھے ویڈیوز میں جو تھی وہ یہاں پر نہیں تھی اور یہ میں کھانا وغیرہ بنا رہی تھی ان لوگ کے لیے نیچے اور یہ لوگ جو ہیں یہ سب اسیمبل کر رہے تھے بہرحال یہ اب اس طرح کے ٹی وی آنے لگے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے اسی میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں مثلاً یہ ساری کیا کہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ ساری جو ایپس ہیں وہ اس میں تو بس سمجھیں ایک ٹی وی لے کر آنا ہے اور وہ لگا لینا ہم لوگ گئے تھے شیرف دی جی تو اس نے کہا تھا یہ والا خریدیں یہ زیادہ اور اچھا ہے تو میں نے اس کو چلا کے دیکھا تھا پھر الحال جو ہے کیونکہ یہاں اوپر گرمی زیادہ ہے تو میں نے ابھی اپنا بسیرہ جو ہے وہ نیچے کے پوزشن میں کیا ہوا ہے وہ تھنڈا رہتا ہے تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں جب یہ روم اور سیٹ کروں گی فائنلی جب میں تھوڑی اچھا موسم آئے گا اور شفٹ ہوں گی اوپر تو پھر میں آپ کو یہاں کی ویڈیوز دکھاؤں گی اور جو پلاننگ ہے بنانے کی ٹیرس وغیرہ کی تو ساتھ رہیے گا اور انجوائی کیجئے گا بس یہ اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے ٹی وی کے ساتھ دیا تھا کہ آپ کو پتا ہے جب آپ جاتے ہیں بزار تو سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں سیلز مین کہ آپ اس کے ساتھ یہ لے لیں گے تو یہ آپ کو اتنے پرسنٹ فری ملے گا یہ زیادہ اچھی کالٹی ہے تو یہاں کیونکہ سب نوکری پیشہ ہیں تو کوئی چونہ نہیں لگاتا جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ بیچتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی تو دکان ہوتی نہیں ہے تو اس وجہ سے جو صحیح چیز ہوتی ہے صحیح بات ہوتی وہ ہی بتاتے ہیں وہاں کے لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمیں سستہ پڑھا اس کے ساتھ اور یہ لوگ جو ہیں سپیکرز وغیرہ کے اگر نہ ہو تو ٹی وی کی جو آواز ہے وہ حضم نہیں ہوتی صرف تو یہ بوسٹر بغیرہ سپیکرز ان کے ساتھ جو زیادہ ساؤنڈ افیکٹس اچھا آتا ہے اور واقعی یہ بلکل صحیح بات ہے کبھی آپ اگر اس کو استعمال کریں اور کوئی انگلیش مووی دیکھ رہے ہیں وہ ساؤنڈ افیکٹس والی تو ایسا لگتا ہے جہاز جو واقعی سر کے اوپر سے گزر کے گیا ہے تو یہ واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں اس گھر میں جو ہیں وہ بہت سارے پلگز ہیں میں نے جو اپنی پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں منشن بھی کیا تھا کہ یہ گھر جو ہے وہ فل آف ساکٹس ہے اتنے مزے مزے کہ یہاں پلگز ہیں اتنی اچھی اچھی جگہ ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے دیکھئے تو بس یہ جناب لگ گیا ہے اور انشاءاللہ اس کو استعمال کریں گے جب اس کی ضرورت پڑے گی اور بس اس میں سے یہی ساری چیزیں سیٹ کرنے کی ہوتی ہیں اور سپیکرز وغیرہ بچوں نے سیٹ کیا اور اب بس یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں انہوں نے پہلی ویڈیو لگائی بھی کس چیز کیا اسلام علیکم ایرون جناب یہ والا جو حصہ ہے نا اس پہ ہونے لگائے کام آج یہ دیکھئے تو جب ہم یہاں سے انشاءاللہ یہ ہٹائیں گے نا پردہ تو یہاں پر بن چکا ہوگا فرش تو آج ہمارے آرے مزدور اور یہ کام ہوگا اور لاسٹ ٹائم جو ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ کام باہر والے اس میں ہونا تھا گارڈن میں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر دونوں ایک ساتھ کروائیں گے کام تو آپ کو سستہ پڑے گا تو یہ دیکھئے ساری جو جگہ ہے وہ یہ ہٹا دی گئی ہے سارے سوفے سب کچھ رات میں بس اب اس پہ کام ہونا ہے یہ دیکھیں یہاں کئی سارا ہٹا دیا ہے کیونکہ وہاں سے جہرہ یہ آنا شروع ہوگا سمال اور ایسے کر کے آئے گا ان کی جو ٹرولیز وغیرہ ہیں اس کو ڈائرنگ ٹیبلی کو اور ادھر کر دیا ہے یہ حصہ صاف ہے اب یہ بس ہم ٹی بی پر کوئی چیز ڈالیں گے تاکہ اس کا پردہ کرائیں گے یہ والا سوفا یہاں رکھ دیا ہے جو بڑا ہے اور کتنا فٹ آیا ہے باقی سمال یہاں آ گیا تو یہ اس طرح سے سیٹ بھی ہو گیا اگر بیٹھنا چاہیں گے شام میں تو یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں تو اس طرح سے ہی سمٹ گیا ہے سب اور اب جو بس یہاں سے جائے کام شروع ہوگا سمبا سمبو یہ دیکھیں سمبا بلکل آؤٹ ہوا یہ لگی ہے اس کی پوری شیٹس لگائی ہیں وہ لوگ خود لے کر آئیں اچھا فران یہ نہیں لگ رہے گتے نہیں گتے یہ جو گتے رکھیں ہیں انہوں نے نہیں لگا ہے تو انہوں نے کہا بس یہ کافی ہے تو جناب یہ جو ہے بن رہا ہے یہاں سے جو میں آپ سے ایکسس کہہ رہی تھی نا روئنگ روم سے وہ روم تھا اور یہاں پر ہو رہا ہے کام ٹھیک ہے حسن بھائی یہ تھوڑی پتلی لگ رہی ہے ابھی وقت ہے کہ ذرا سی اس کو ادھر کرنے کا یہ والا کر سکتا ہے نا یہ والا یہ وہ تو ہو گیا اس کو تو چھوڑ تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا ہے ممی ناراض ہوں گی اگر ممی ناراض ہوں گی تو تھوڑی سی اور کر دیں ہاں تھوڑا سا اور کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا سا کر دیں پلیز اچھا وہ چوتھا آدمی کا ہے چوتھا پتلا ایک اور ہے نا چائے کے لیے پوچھ رہی ہوں بس تین کب پیئیں گے آپ لوگ اچھا میں لاتی ہوں تھوڑی سی اور ڈال دیں چاہے اور یہ ہے جناب ایٹی ٹکیا السلام علیکم ایوریون آج ہے جناب دوسرا دن یہاں کے کام کا اور یہاں دیکھیں خزانہ نکلا ہے اور خزانے میں کیا نکلا ہے جناب یہ پائپ نکلا ہے یہ وائر نکلا ہے بجلی کا اوپر کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے اور یہ جو ہے نا کمپنی نے یہاں یہ وائر دیا ہوئے ہر ایک کو تو بس اب یہ وائر جو ہے نا یہ دیوار پہ لگے گا اس طرح کر کے وہاں اور پھر یہاں پر ساری لائٹس وغیرہ لگیں گی ایک ہی وائر سے تو یہ ان لوگوں نے یہاں پر اور ادھر گارڈن میں زمین کے اندر سے ایک وائر نکالا ہوئے السلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب لوگوں کہ آج ہے جناب ڈے تھری اور یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے یہ ادھر لگ چکے ہیں ٹائلز اور یہ میں نے بنوائے ہے پھول پھول میرے گلشن کا اور یہاں پر یہ لگ رہے ہیں بس اب یہ جو تابق ہے اس پر یہ لگ رہے ہیں ٹائلز اور وہ میری بن گئی کیاری یہ انہوں نے اس طرح سے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ناب رہے ہیں کہ کتنا ہے اس کے اس بچے نے یہاں پینٹ لگایا ہے اور اب یہ کپڑا رکھ رہا ہے اس پینٹ پر بڑا ٹیکنیکل گام ہے اور جناب یہ ہو رہی ہے گراوٹنگ براؤن لگ رہا ہے بعد میں اس کو سوفٹ سپنٹ سے جو ہے ساف کریں گے اور جو وہ دیکھایا تھا مجھے لگا شاید وہ بھی گراوٹنگ کا حصہ ہے لیکن پتے چلا وہ پانی جو ہے وہ دیوار میں نہ لگے اور دیوار خراب نہ ہے اس لیے اس کو ایک طرح سے اس کو سیلڈ کر دیا ہے آج ہی پہ ہے وہ میں بنا رہی ہوں کھانا تو کھانے میں جو کوئی زیادہ ایسی چیز نہیں ہے آپ کو بھی ریسیپی دکھاؤں گی ایسی بناتے ہوئے ہاتھ سب کو ہے کھانا بس دلچائرہ دکھاتے ہیں میں حالو بینگر بناؤں گی اور ڈال بناؤں گی مون کی تو میں فارغ تھی صبح میں تو میں نے سوچا میں کیا کروں تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ کیک بنانا سیکھ لیا ہے میچے ٹکیاں آپ دیکھ چکے ہیں تو مجھے جو بس ہو رہا تھا کہ میں جو نا وہ کو کوکیز بناوں میں دیکھوں کہ کوکیز کیسے بنتے ہیں تو بس اسی لیے جو ہے میں یہ کوکی بنانا چاہ رہی تھی اور گلز اس لیے پہنے کیونکہ اس میں پھر آپ کے ہاتھوں میں نہیں جمتا اچھے یہ تھوڑے دور رکھنے میں نے جو پائی یوٹیوب سے بڑا فائدہ ہے چار پانچ یوٹیوب دیکھو جس میں آپ کے پاس جو سامان ہے وہ چاروں کا چربہ بناوں اور پھر ریسیپی بن گئی تو میں نے گورہ پیپل کی وہ دیکھی ریسیپی اور اپنا ایک ماشاءاللہ کوٹ فیوجن تو لازم ہے اس کی دیکھی تو بس اب دیکھتے ہیں کہ یہ تجربہ کیسا رہتا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آخری کوکی اور اب جو ہے وہ اس کو ہم رکھیں گے اندر نیچے ہی رکھو چلے 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن تو جناب یہ پھیل گئے ماشاءاللہ سے اچھے خاصے بڑے ہو گئے اب دیکھتے ہیں ان کے کیسے لگتے ہیں فرس ٹائم میں بنا رہی تھی اصل میں میں نے کہا چلے آپ لوگ اسے شیئر کرتے ہیں تو یہ بن گئے ہیں کوکی اور اس میں جو ہے نا مجھے آگئی ہے سمجھ جب پہلی دفعہ بنتے تو سمجھ آئی جاتی ہے کہ کس چیز کی زیادتی اور کس چیز کی کمی چین ہی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی جس کی اسے یہ ملٹ ہو کے زیادہ پھیل گئے اب ہم نیکس ٹائم بنائیں گے انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں اور اس میں براون شگر ڈالنے سے کوکی کا رنگ چینج ہوتا ہے تو براون شگر لے کر آؤں گی میں مہنگا نالو کے ساتھ میں نے سوچا کہ میں جو ہوں وہ آج دال بنا لوں تو اچھا رہتا ہے کمبو کیونکہ میں سوچا ہوں چاول بنا لوں دال چاول مہنگا نالو پاپر تو اس کا جو ہے ایک دفع میں نے پانی پھیک دیا تھا تو میں پھان کے ساتھ جو ہے وہ پانی بھی پھیکتی ہوں تو اس سے بلکل اس کا جو کچھا پان اور یہ سب ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے پھر میں نے اس میں میٹھا پانی ڈالا ہے اور اس میں میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی یہ اس کا سمان ہے ٹیمارٹر ہری مرچ کڑی پتہ لہسن اور پیاز اور یہ ہے اچار یہ والا اچار یہاں پر مارکٹس میں ملتا ہے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا ویسٹ میں بھی ملتا ہے کیونکہ یہ ہم انگلینڈ وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے نا انڈین شاپس پہ تو یہ جو ہے یہ آپ جو ہیں وہ لے کر رہے ہیں یہ سبزیوں میں اور دالوں میں ڈالیں یہ بڑا مزے کا اچار ہوتا ہے کیونکہ اس میں اچار کا مسالہ نہیں ہوتا صرف کھٹاس ہوتی ہے اس میں اچار میں نمک ہے اس لئے میں ذرا نمک کم رکھوں گی یہ ہے جناب تھوڑا سا زیرہ یہ ہے دھنیا خوبصاری حلدی اور یہ ہے بس اس کو میں دس منٹ بس پکا کے پھر اس کو میں گھوٹ دیا ہوں اس میں میں نے دو قسم کے تیل ڈالیں تھوڑا سا ککنگ وائل ہے شاید اپنا سن فلاور کا اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں میں نے اپنا سن فلاور کا اب تو میں نے ایک نئی چیز سیکھی ہے بہنگن میں کہ آپ جو اگر بہنگن کیونکہ بچوں کو کڑوا لگتا تھا تو بہنگن کے چھلکے اتار کے اگر آپ بنائیں گے نا تو بچے کھا لیتے ہیں اور چھوٹے آلو رکھیں اس میں میں ٹیمارٹر ڈالنے سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ ہری مرچ اور لہسن جو اس کو ٹوڑا سا لہسن اترک کا پیسٹ بھی ڈالوں گے لیکن یہ میں خشبو کے لئے ڈال کریں اس سے خشبو ہوگی اب ہم اس میں ڈالیں ہی ٹیمارٹر سولہ میں ذرا ایسا کروں اس سے پہلے کہ یہ پیاز بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہے ٹیمارٹر ڈالیں بھئی اس کے بعد ہم پارٹ کریں گے مسالوں کا یہ جو خالی دیکھ رہے ہیں اس کو مجھے گرم مسالہ بنا کر رکھنا ہے میں بھول جاتی ہوں اور میں گھر کا استعمال کرتی ہوں پسا ہوا ہے تفاق ہے ان دونوں چیزوں میں ڈال میں اور مہنگن میں ہاچ نہیں چاہیے گرم مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا لال مرچ چٹکی فلدی زیرا پاوڈر کٹی لال مرچ یہ بھی ڈال لی دیں کسی کا کیا جاتا ہے دو بینگن ہے اور ایک یعنی اچھی مقدار ہے ایک اس میں ڈالیں یہ میں نے بچا لیا بس سمجھیں اس کو میں پانچ تین منٹ پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالیں گی سمال اس کو دیکھتے ہیں ہمیں ہماری نانی اتنے اچھے سے سمجھاتی تھی اور اردو کا یہ میار تھا کہ اگر ہم کہتے تھے نانی یہ کریں تو وہ کہتے ہی تھی کریں نہیں کر دیجئے لے لیجئے آ جائیے کریں شریں کچھ نہیں پہلے کے زمانے میں جو متی کے دہائی کے بچے تھے ان کو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھنے پھر بات کرتے ہیں یہ ہے بینگن ان کی خال اتار دی ہے یعنی جل یہ ہے آلو بینگن کا سائز اگر یہ ہوگا اور آلو کا یہ ہوگا تو پریشان نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ بہت جلدی گھل جاتے ہیں تو آلو کا یہ سائز رکھیں کیونکہ جتنے چھوٹے آلو ہوتے ہیں اتنا ان کے اندر مسالہ جذب ہوتا ہے اور یہ اتنے ہی مزے کے لگتے ہیں بچپن میں مجھے یاد ہے ہمارے جو ہمارا زمانہ تھا اسی کے ہی دہائی کا بچوں کا اس میں خالہ چاچو ننیار ددیال کے سب نوجوان مل کے ٹوکتے تھے ہر کوئی اپنا حصہ لیتا تھا اور بالکل بھی والدین کو برا نہیں لگتا تھا ہماری خالائیں ہوں گئیں ہمارے چاچا وغیرہ سب نے ہماری تربیت میں حصہ لیا ہے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ آج کل آپ ڈال دیجئے اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو بچوں کو بات میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈٹیں ہیں ماں باپ پہلے برا منا لیتے ہیں اب بس اس میں بھاپ آ جائے گی اور پھر جو ہے یہ وہ ہو جا پھر جو ہم اس کی فائنل لگ آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی گرم مسالے کی میں یہی تھی کھانا بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا گرم مسالہ بھی پیس لیں تو دیکھیں گرم مسالے میں کیا کیا ڈلتا ہے جو میری ساس نے مجھے سکھا ہے اس میں یہ زیرہ ہے جو کہ زیادہ مقدار میں ہے کالی مرچ ہے لونگ ہے بڑی الائچی اور دارچینی اور یہ چھوٹی الائچی پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں بلکل دھیمی آج پہ ہے چلانے سے پہلے میں اس میں بس یہ ہلکا سا خوشبو کے لئے پودینہ ڈالوں گی بلکل ہی جو ایک مجھے آتی ہیں بینگن میں سے وہ فتم ہو جائے بینگن اور پودینہ ترکی لوگ بہت استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ میں نے ان سے ہی سیکھا تھا میں نے کبھی میں پودینہ پاودر میں نہیں لے کر آئی ڈرائے پودینہ ڈرائے منٹ ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے ترکی میں میں نے کھانے بنایا اس کو ڈال کے تو مجھے یہ زیادہ آسان لگا اور خوشبو والا بس اب مجھے تقریباً دو سال ہو گئے اس کو بناتے ہوئے کھانوں میں ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں آلو بھی گل گئے یہ دیکھیں اور یہ بن گیا اب میں اس کو بن کر دیں گے تیل بھی اس کا آ رہا ہے اس طرح تھوڑا سا اس کو میں نے بلکل سمجھے دو پہ رکھ دیا ہے اور میں پانچ منٹ باچولا بن کر دوں گے ڈال میں جو ہے وہ اُبال آ گیا ہے اور میں نے اس کو گھوٹ لیا تھا ڈال کو اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بن گیا ہے بھگار اگر آپ بھگار میں ہری مرش ڈالیں گے تو بھگار میں جو ہے وہ بہت ہی زبردست اچار کی خوشبو آئے گی درہ کم چھیتے ہیں ہم لوگ نا دوبائی میں وہاں ضرور جاتے تھے تھالی وغیرہ کھانے انڈین ریسٹورانٹس تو وہاں ایک سروانہ بھوان اور یہ جتنے بھی ساؤت انڈین ریسٹورانٹس ہیں یہاں پاپر لازم ملتے ہیں میرے بچوں بولوں وہاں سے عادت پڑی ہے کہ اگر دان چاوال بنائیں تو اس کے ساتھ پاپر لازم ملتے ہیں ساتھ پاپر لازم ملتے ہیں اچھ پاپر لازم ملتے ہیں میں نے کچھ پاپر لازم چلی چولی키 Bernard کی ملتے ہیں ملتے ہیں اس کے ساتھ پاپر لازم ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آج کا سمپل سا ویلوگ یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ